نمسکار دوستوں سواگت آپ سبھی کا موسم اپ ڈیٹ بیہار یوٹیوب چینل پر بات کریں گے بیہار کے موسم کے بارے میں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ اگلے سو بیس گھنٹوں کے دوران بیہار کا موسم کیسا رہے گا بیہار کے کئی شطروں پر اگلے سو بیس اٹھالیس گھنٹوں کے دوران موسم بدلنے والا ہیں تیجانتی طفان کی گتیوی دیاں کئی شطروں پر دیکھنے کو ملے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو تاجہ جانکاری دیں گے ساتھی دوستوں اگلے چار پانس دنوں تک سمپونڈ بیہار کے شطروں پر بارش کی گتیوی دیاں بڑے گی اور تفان کی گتیوی دیاں بھی کئی شطروں پر ریکارڈ ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا انتے تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری سمجھ میں آئے کسان میتروں آج تین جون ہیں سوہے سوہے کے موسمی آکلن سے اتر پشن بیہار کچھ دکشنی پوری بیہار کے شطروں پر بادل چھائی ہوئے ہیں جس میں گھنے بادلوں کا جمع وڑا بھی دکشنی بیہار کے شطروں پر درج ہو رہا ہے یہاں پر اگلے سو بیس گھنٹوں کے دوران کچھ بارش کی گتیوی دیاں بھی بڑھ سکتی ہیں جس میں نوادہ، نالندہ، شیخ پورا، جموئی بانکہ، بھاگل پھرش لگا کر کچھ جو کٹھیار، پورنیا، آریریہ تک کے شطریں یہاں پر بھی موسم بدل سکتا ہے اور انگاباد سے لگا کر اتاس ببوہ تک کے شطروں پر بھی بارش تیج ہوایں ہونے کی سمبھاونا ہے آنے والے دنوں میں بارش کی گتیوی دیاں دکشنی پوری بیہار اور مدی بیہار تک شطروں پر بڑھ جائے گی اور بنگال کی کھاڑی میں بننے والے تفان کے پرباو سے بھی یہاں پر گتیوی دیاں پوری طرح سے بدلنے کی سمبھاونا ہے تو کل ملا کر آگلے سو بیش 48 گھنٹوں کے بعد میں سمپون بیار کے شطروں پر موسم بدل جائے گا اور گرمی سے یہاں پر رات ملے گی بارش کی گتیوی دیاں بڑھے گی اتر پشیمی جو تیج ہوایں ابھی چل رہی ہیں اس میں کمی آئے گی دکشنی پوری ہواوں کا پرویش دکشنی پوری بیار سے ہوگا تو لگاتار اس پر ہماری نظر رہے گی اس کے بار میں آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہے گی آپ چینل کو سسکرائب جرور کرے جائے ہند جے بارت تنیواد